بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سے گزارش ہے یہ ہمارا فیس بک کے اوپر آدھیانی مناظرہ گروپ ہے اس کو خود بھی جوائن کرنا ہے آپ نے اور یہاں یہ کونے میں آپ کو ایڈ ممبرز کا یہ بٹن دکھائی دے رہا ہے اس پہ کلک کر کے آپ اپنے فرینڈز کو بھی اس کے اندر لازمی طور پہ ایڈ کریں اس کے علاوہ ہمارا یہ جو یوٹیوب چینل ہے ختمین بوت ٹائمز اس کو لاعظمی طور پہ آپ نے سبسکرائب کرنا ہے اور گوگل پلس کے اوپر بھی مجھے آپ فالو کریں اور یہ کام کرنے کے بعد آئیے جی اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں یہ ایک میں نے پوسٹ لگائی ہے یہ والی پوسٹ قادیانی مربی کے نام یہ پوسٹ سننے اور یہ میرا پیغام ہے اور یہ جب تک یہ ہمارا پیغام یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ رہے گا تب تک کے لئے یہ پیغام تمام دنیا کے قادیانیوں مربیوں اور جتنے ان کے نام نہاد مفتی ہیں جیسے مفتی مبشر کا حلو ہے رب واقع اور یہ مشنریز جو ہیں ان کے جیسے یہ مربی انصر رضا مشنری اور جناب یہ ایمٹی اے کے مربی صاحبان اور بشمول یہ ان کے جو خلیفہ ہے خلیفہ مسرور اس کے نام یہ پیغام ہے یہ کھلا ہمارا چیلنج ہے یہ پیغام ہے یہ ایک خط ہے جو مربیوں کے نام ہے سننے جی آپ لوگ اگر مرزا قادیانی کو اپنا نبی اور مہدی تسلیم کرتی ہیں تو کیا آپ کو مرزا کی نبوت اور مہدیت پر کوئی شک ہے اگر کوئی غیر احمدی غیر احمدی سے مراز جو مرضی نہیں ہے اس سے یہ غیر احمدی سارے وہ شامل ہو جاتی ہیں چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہی کیوں نہ ہو وہ آپ لوگوں سے مرزا قادیانی کی شخصیت کا تعریف حاصل کرنا چاہتا ہے تو آپ اس کو تعریف کروانے میں ڈرتے کیوں ہیں گبراتے کیوں ہیں اس سوال کا جو آپ مجھے آمنے سامنے کی گفتگو میں چاہیے اگر آپ مرزا کو سچا سمجھتے ہیں تو آپ کو گبرانا نہیں چاہیے آمنے سامنے آکے گوگل ہینگوٹ کے اوپر یا سکائپ کے اوپر یا بدری یا فون جو ہے نا اللہ نے اعلان بتا رہا جائے کہ مرزا غلام قادیانی سچا ہے وہ سچا انسان ہے وہ نبی یا وہ مہدی یا وہ جو بھی مسیلے مسیح ہے وہ مسیح مہوت جو بھی آپ کہتے ہیں آپ آمنے سامنے آکے بتائیں یہ جی پیغام ہے ہمارا اور یہ پوست لگائی ہے اس پیغام لگانے کا مقصد یہ تھا کہ مرزیوں کو دعوت دی جائے کہ آمنے سامنے آکے گفتگو کریں مرزے کو اگر آپ سچا سمجھتے ہیں تو آئیے ہمارا ایک سوال ہے ہمارا ایک سوال یہ ہے کہ مرزا جھوٹھا ہے اور یا تو اس میں دو ہی صورتیں ہیں یا تو آپ ہم سے دلیل طلب کر لیں آپ کہتے ہیں جی مرزا جھوٹھا ہے آپ کے پاس کیا دلیل ہے اور دوسری صورتی ہے کہ آپ کہتے ہیں جی مرزا سچا ہے تو ہمیں بتا دیں کہ مرزا سچا کیسے ہے دو ہی صورتیں تو یہ دونوں صورتیں آپ آمنے سامنے آکے بات کریں یہ فیس بک کے اوپر ٹیپ 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 جو لگائی ہوتی اس کو چھوڑیں اس کے ذریعے تو مسائل کا حال نہیں ہوگا اب یہی گفتگو ہو رہی ہے جناب یہاں کہا ہے یعنی مربی کمر نجید سے میں نے اس کو کہا ہے کمر مربی آمنے سامنے آؤ ڈرتے کیوں ہو لگتا ہے تمہیں سوج گئی ہے کہ اگر تم لائیو ٹاکنگ کرتے ہو تو جوٹ گیاں بہت پڑنے والی ہیں یہ کہتا ہے جی نہیں شاہ جی اصل میں سمجھ آپ کو آگئی ہے کہ اگر آپ نے یہاں سب کے سامنے بات کی تو جتنی عزت آپ نے ابھی تک بنائی ہوئی ہے وہ سب خاک میں مل جائے گی یہ والا میسیج دنیا کا ہر مربی مجھے کرتا ہے یہ بازین میں رکھئے گا دوستو دنیا کا ہر مربی یہ میسیج آپ کو بھی کرے گا اگر آپ اس کو آمنے سامنے بلائیں گے وہ یہ میسیج آپ کو بھی کرے گا آگے کہتا ہے جی سکائے پر تو زیادہ سے زیادہ دو چار بندے سننے والے ہوں گے جبکہ یہاں ایک لاکھ بندہ آپ کی ذلت دیکھنے والا ہوگا یہ ہے مربی کی تابعیل وہی مردہ غلام کا یعنی جیسے طویلیں کر کے بچنے کی کوشش کرتا تھا پیر محل عشاء رحمت اللہ نے جب جوتیاں لگانے کا ارادہ کر لیا تو جوتیاں سے بچنے کے لیے پھر مرزے قادیانی نے طویلات شروع کر دیں یہ لوگ مجھے معاڑہ لیں گے اس لیے میں آمنے سامنے آ کے مناظرہ نہیں کر سکتا وغیرہ وغیرہ میں نے آگے کہا جی کبھی تو مربی جی انسان بن جایا کرو آج حمد کر کے لائیو گفتگو کر لو آپ کو یہ لاش کا واسطہ ہے یہ لاش کو چونکہ یہ اپنا خدا سمجھتے ہیں اس لیے میں نے یہ لاش کا واسطہ دیئے آگے کہتے ہیں آئیں اسی موضوع پر بات کر لیتے ہیں جس موضوع پر آپ نے یہ پوسٹ لگائی ہوئی ہے دور کیا جانا میں نے کہا دو منٹ میں مرزا قادیانی جوتھا ثابت نہ ہو جائے تو کہنا بس یہی چوروں کی طرح ٹپ ٹپ کرنا مربی جی آمنے سامنے نہ آنا اور آگے یہ کہتے ہیں اور اگر میرے سوال پر ہی آپ جھوٹے نہ ثابت ہوگے تو کہنا آئیں ہمت کریں موضوع پر بات اچھا جی یہ پوسٹ یہ کمنٹ دو چار تو میں نے زمنی طور پر آپ کو دکھا دی اصل میں مروپنگوں کو یہاں پیغام یہ ہے کہ آمنے سامنے آکے گفتگو کیا کرو آمنے سامنے کی گفتگو میں بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں بندہ اپنا مافی زمیر جو ہوتا ہے فوری طور پر بیان کر سکتا ہے اور بات سمجھنا سمجھنا آسان ہوتا ہے حوالہ جات کا تبادلہ آسان ہوتا ہے اور اس کی ریکارڈنگ آپ لوگ بھی کریں ہم بھی کرتے ہیں اگر آپ کو یہ شک شبہ جی نہیں یہ بات جو ہے نا یہ مولوی کو ہم نے جو ہرا دی ہے شکست دے دی ہے مولوی کو جھوٹا کر دی ہے تو اب یہ لوگوں تک بھی یہ پیغام پہنچے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے اس کی ریکارڈنگ کریں ریکارڈنگ کر کے آپ آپ یوٹیوب کے اپنے چینل کے اوپر اپلوڈ کریں فیس بک کے اوپر اپلوڈ کریں لوگوں کو دکھائیں پھر جس طریقے سے ہم کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارے دسیوں مناظرے سکائپ کے فون کے اوپر جو ہوئے ہیں ہم نے اپنے چینل کے اوپر اپلوڈ کی ہوئے ہیں کتنے مناظرے یہ حال ہی میں یہ مربی جو ہے اس کے ساتھ مناظرہ ہوا ہے یہ آپ کے سامنے ہیں اور دیگر اس طریقے سے نیچے آپ چلے جائیں کتنے مناظرے ایسے ہیں جو ہمارے ہو چکے ہیں اور ہم نے اپلوڈ کی ہیں ان کو ریکارڈ کر کے ان کو اپلوڈ کی ہیں تو یہ دیکھیں یہ ایک مناظرہ ہے کادیانی مناظرہ یہ کادیانی مربی لکمان باجوا کے ساتھ ہوا ہے اس طریقے سے یہ بھی ایک مناظرہ ہے اور اس طریقے سے آپ نیچے یہ بھی ایک مناظرہ ہے مناظرہ رجولیت کے اوپر تو آپ اصل میں آپ نے سامنے نہیں آتے آپ کی وائی سسل میں آپ ڈرتے ہیں چوروں کی طرح ڈرتے ہیں آپ اس لئے نہیں آپ سامنے آتے ہیں لوگوں کو آپ نے ورگ لائیا ہوا ہے آپ جھوٹ بولتے ہیں دجل بھی نہیں کرتے ہیں فرار لگاتے ہیں آپ نے یہ جو اسلام 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 کا لبادہ ہونا ہوا ہے یہ جھوٹ ہے فریب ہے آپ کو پتہ ہے کسی صاحب علم کے سامنے آگے تو یہ ننگا کر دیں گے یہ مرزا غلام کا آدھیانی کو دو منٹوں کے اندر جو ہے نا انہوں نے سب کچھ کھول کے رکھ دینا ہے تو آپ اس لئے یہ سامنے نہیں آتے ہمت کریں مربی صاحبان سامنے آئیں یہ میرا پیغام ہے سامنے آکے گفتگو کریں سامنے ڈرتے کیوں ہیں آپ ڈرتے کیوں ہیں صرف یہ بتا دیں ڈرتے کیوں ہیں آپ گبراتے کیوں ہیں آپ صرف یہی بجا ہے کہ یہ ہم ننگے ہو جائیں گے تو ہو جائیں کوئی نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہو جائیں تھوڑے سے ننگے آپ تاکہ لوگوں کو پتا تو چلے نا تو مرضیت کیا ہے قادیانیت کیا ہے لوگوں کے حقائق تو پتا چلے نا اگر آپ لوگ ہمیں جو نا جھوٹا سمجھتے ہیں تو کریں نا جھوٹا آکے اور اس کی ریکارڈنگ کر کے لوگوں کو دکھائیں کہ یہ دیکھیں مونوی کو انہیں جھوٹا ثابت کی ہے کیوں آپ اس قسم کے ہوچے ہتھکندے اختیار کرتے ہیں بس یہی ہے مرضیت کے اندر کہ ڈرڈر کے چھپ چھپ بلوں کے اندر چھپ جاؤ جب کوئی صاحب علم آپ کا گرے بال پکڑ کے پوچھے کہ بتاؤ یہ دلیل کیا ہے تو پھر مرضیت کا عزیانی نے کہا تھا کہ وہیں داخل ہو جاؤ جہاں سے نکلے تھے وہ حیات احمد کے اندر وہ مرضیت کا عزیانی نے خود کہا ہے تو یہ کام چھوڑیں ہم نے سامنے آکے گفتگو کیا کریں بہت شکریہ اللہ حافظ